ناظرین پروگرام کلام کی روشنی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ گزشتہ اپیسوڈ ضرور آپ کے لیے بہت برکت کا باعث ہوں گی جو ہونے والی گفتگو ہے اس میں وہ ہم سب کے لیے بہت برکت کا باعث ہوتی ہے سو آج کے پروگرام کو جو ہم خاص طور سے راکھ کے بدھ کے حوالے سے کر رہے ہیں اور میں اس بات کو آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ چونکہ ہم روزوں کے دنوں میں آگے جائیں گے اور گزشتہ اپیسوڈز ہم نے روزوں کے حوالے سے بھی کی تو آج ہم آپ کو راکھ کے بدھ کے حوالے سے کچھ خاص باتیں جو ہیں وہ پادری فریدرک کے وسیلے سے بتائیں گے تو ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ پادری فریدرک ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اور پادری صاحب آپ کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں ہم آپ کی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے جو خداون نے آپ کو علم اور قابلیت دی ہے اس کے وسیلے سے کلام کی روشنی میں آپ بہت سی اچھی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت برکت کا باعث ہوتی ہیں سو گزشتہ کچھ اپیسوڈز ہم لوگ نے کی روزے کے حوالے سے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج ہم راکھ کے بدھ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سیکھیں تو مجھے یہ بتائیے پہلا سوال میں اگر آپ سے کروں کہ راکھ کا بدھ جو ہے اس کو ہم اس بدھ کو راکھ کا بدھ کیوں کہتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے دیکھئے راکھ کا بدھ جسے ہم کہتے ہیں یہ اپنے نام سے جس نام سے اس دن کو پکارا جاتا ہے اس نام کے اندر جو لفظ راکھ ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے وہ اس دن کی اہمیت کو اور اس دن کی تفہیم کو خود بیان کر دیتا ہے کیونکہ راکھ ایک ایسی چیز کو ہم کہتے ہیں جس کا وجود ختم ہو جاتا ہے جس میں جان نہیں ہوتی تو یہ جو لفظ راکھ ہے یہ نیست کی طرف چیزوں کو لے جاتا ہے سوچ کو لے جاتا ہے تو گویا کہ اپنے آپ کو گٹانے کی بات ہے جس میں حلیمی اور آجزی اور انکساری کی سپیرٹ پائی جاتی ہے اب اس دن کو کلیسیا نے روزوں کے سیزن کے شروع میں رکھا شروع میں رکھنے کا مقصد یہ تھا اور اس دن کو راکھ کا بد کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ روزے کے سیزن کو observe کرنا چاہتے ہیں یا جو یونیورسل چرچ ہے جو عالمگیر کلیسیا ہے ان کے ساتھ مل کر وہ روزوں کے سیزن کو observe کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ روزے اور دعا میں ٹھہرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو آجز کریں راکھ جو ہے یہ نہ صرف مسیحیت میں بلکہ بہت سے دیگر مذہب میں اور بلکسوس اگر آپ یہودیت کی طرف چلے جائیں اور یہودیت کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یسو مسیح کے ثرو ہم تک پہنچی ہیں مثال کہ تپر جو روزے کی ڈیوریشن ہے ہماری چوبیس گھنٹے کی بھوی بلا شبہ خدا کے اس حکم کے مطابق جو یوم کفارہ کے موقع پر آیا تھا کیونکہ جو پرانا اہدنامے کے احکامات ہیں وہ ہمارے لئے آج بھی موتبر ہیں اور ان کو ہم آج بھی منوان مانتے ہیں کیونکہ نئے اہدنامے کے آنے سے پرانے اہدنامے کے احکامات منسوخ نہیں ہوئے کیونکہ یہ سمسر خود بھی کہا دیا تو پرانے اہدنامے کے جو احکامات ہیں جو ہدایات ہیں جو تعلیمات ہیں وہ مسیحیت میں آئی ہیں جو کہ الہامی تھی اور الہامی ہیں تو پرانے اہدنامے میں جو لفظ راکھ کا استعمال ہوا ہے یہ راکھ جو ہے یہ ایک علامت کے طور پر ایمانداروں نے پرانے اہدنامے میں بارہا استعمال کی اور بائبل مقدس میں پرانے اہدنامے میں خصوصاً اگر آپ آستر ملکہ کے زمانے کو دیکھیں پھر دانیل کی کتاب کو دیکھیں پھر یونہ کی کتاب کو دیکھیں تو لوگوں نے راکھ پر بیٹھ کر اس بات کا اظہار کیا کہ ہم خدا کے حضور میں آجس ہوتے ہیں انکساری کرتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا اظہار کرتے ہیں راکھ لگانا توبہ نہیں ہے راکھ لگانا توبہ کا اظہار ہے تو توبہ کا عمل پہلے ہوتا ہے تو راکھ لگا کر اس توبہ کا اظہار کیا جاتا ہے راکھ لگانے سے کوئی راستباز نہیں ٹھہرتا یا راکھ لگانے اسے کوئی توبہ نہیں کرتا توبہ کا عمل پہلے ہوتا ہے اور جب توبہ کا عمل ہوتا ہے تو توبہ کے نتیجے میں معافی مل جاتی ہے لیکن اس توبہ کے عمل کا عملی اظہار جو ہے وہ آپ راکھ لگا کر پرانے اہدنامے میں اس کو بہت ہم کسر سے دیکھ سکتے ہیں اور راکھ کا جو لفظ ہے یہ موت کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور پھر یہ توبہ کی نشاندہ ہی کرتا ہے یا آجزی اور انکساری کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو اس لیے اس کو روزوں کے سیزن کے شروع میں رکھا گیا تاکہ وہ ایماندار جو روزے کی پریکٹس میں جانا چاہتے ہیں یا روزے کو ابزرب کرنا چاہتے ہیں یا روزے کی مش کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں روزے سے توبہ نہیں ہوتی لیکن یہاں پر آپ کے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ راہ کا بد اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ دن جو ہے یہ آجزی کا ہے یہ دن انکساری کا ہے اور انکساری اور آجزی میں جائے بغیر روزوں کے سیزن کو ابزرب نہیں کیا جا سکتا اور اگر کوئی آجز اور انکسار نہیں ہوتا تو روزے رکھنا اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا فائدہ مند نہیں ہے وہ کلیسیا اور بندہ خود فیل کرتا ہے کہ کتنا وہ ہے تو راہ کا بد جو ہے یہ بجات اور پر کلیسیا نے روزوں کے سیزن کے شروع میں رکھا تاکہ لوگ ایماندار جو ہیں وہ اپنے آپ کو آجز کریں انکسار کریں اور خداعند کے حضور میں گزشتہ گناہوں کے لیے توبہ کریں اور اس ایمان کی سرگرمی میں بڑھیں اور اس ایمان کی سرگرمی میں پھر روزوں کی مشک کو لیں ٹھیک اچھا بھائی صاحب آپ نے کہا کہ کلیسیا اس کو جو ہے وہ روزوں سے پہلے اس مشک میں سے گزرتی ہے اس کو اختیار کرتی ہے مجھے یہ آپ بتا سکیں گے کہ کب کلیسیا نے اس کا آغاز کیا باقاعدہ کلیسیا کلیسیای طور پر اس مشک کو شروع کیا یا یہ دن جو ہے وہ اس کا آغاز کیا اچھا اصولی طور پر تو اگر ہم تاریخ پر نظر کریں تو پرانے اہدنامے کے تاریخ میں تو یہ بکسترت ملتا ہے پرانے اہدنامے کے لوگوں نے ایمانداروں نے جو یہودی تھے اسرائیلی تھے انہوں نے جب جب انہوں نے خدا کی اختیار کو اپنے سے دور محسوس کیا اور اپنے آپ کو احساس گناہ میں محسوس پایا تو انہوں نے خدا کی حضور میں آج سی کرتے ہوئے اس بات کو پریکٹس کے طور پر عملی طور پر اس کا ظہار کیا راہ خواہ 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 لیکن رسولی سمانے میں ہمیں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا یا سمسی نے اس کا حکم بھی کوئی رہ دیا لیکن آن دا آدھر ہینڈ یہ جو تصور پرانے اہد نے پایا جاتا تھا اس کو ہم سب سے پہلا جو بیان ہمیں ملتا ہے وہ ٹرٹولین ایک بہت بڑے ہمارے ہسٹورین گزریاں جو ایک سو ساٹھ سن مسیح سے لے کر دو سو بیس سن مسیح تک رہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ڈی پینٹینشیا ڈی پینٹینشیا جو کہ بلا شبہ لاتینی زبان میں تھی یہ کیونکہ اس در کتاب کے نام سے آپ فیل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لفظ لاتینی زبان کیا ہے تو ٹرٹولین نے ایک کتاب لکھی ڈی پینٹینشیا اور اس میں انہوں نے ایشس کا ذکر کیا جو کلیسیا استعمال کرتی تھی روزوں کی ابزرویشن کیونکہ روزوں کا پراپر جو چالیس دن کا سیزن ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں ہم نے پیچھلی کسی پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا روزے کے کہ تین سو پچیس سن مسیح میں نکایا کہ کانسل میں اس کو باقاعدہ طور پر فکس کیا گیا سیزن کو اور چالیس دن کے روزوں کو لیکن اس سے پہلے بھی کلیسیا روزوں کی پریکٹس میں تھی کیونکہ بنی اسرائیل میں مختلف اوقات پر روزوں کا سیزن چلتا تھا وہ پورا سال مختلف مواقعے پر روزے رکھتے رہتے تھے لیکن اس تک چالیس کٹھے روزے رکھنے کا کانسپٹ یہودیت میں تو نہیں تھا لیکن تین سو پچیس کی کانسل میں نکایا کہ کانسل میں کلیسیا نے اس بات کو ریسائٹ کیا کہ جو عالمگیر کلیسیا مل کر تو روزوں کے سیزن کو اوبزرور کرے اور روزے اور دعا میں سارا سیزن جو ہے وہ گزارا جائے تاکہ ہم ایسٹر کی اور عید قیامت المسیح کی خوشیوں کو بہتر طور پر محسوس اور اس کی برکت پاس سکیں تو ترٹولین کے کتاب میں ہمیں پہلی دفعہ ذکر ملتا ہے جو کہ دوسری صدی کا عیسوی کی بات ہے سن مسیح کی بات ہے اس کے بعد یہ سی بیس ایک بہت بڑے بڑے ایتھنٹک مورخ گزرے ہیں جو چرچ ہسٹورین تھے ان کا جو عرہ ہے وہ دو سو دو سو ساٹھ سے لے کر دو سو تین سو چالیس تک ہے تو یہ غالباً تیستی صدی اور چوتھی صدی کے اوائل کا زمانہ ہے جب یہ سی بیس نے ایک کتاب لکھی The History of the Church تو انہوں نے جب کتاب لکھی تو اس کتاب میں بھی انہوں نے ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ ایک شخص جو توبہ کر رہا تھا جو اپنے گناہوں سے مڑ رہا تھا نیتالس اس کا نام تھا جب وہ پوپ کے پاس آیا زیفرینس پوپ تھے اس وقت ان کے پاس آیا تو وہ اپنے اوپر ٹاٹ اور راہ اوڑ کر توبہ کے حلق میں پوپ کے سامنے حاصر ہوا تو یہ پریکٹس ایمانداروں کی رہی ہے دوسری صدی میں پھر تیسری چوتھی صدی میں اور اس کے بعد آٹھویں صدی میں پھر ازمنہ وستہ میں میڈل ایجز میں بھی یہ پریکٹس چل رہی تھی اور یہ بہت دفعہ ہمیں ذکر ملتا ہے آٹھویں صدی میں کہ جو لوگ قریب المرگ ہوتے تھے ان کو زمین پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے اوپر راہ ڈالی جاتی تھی اور اس کو یہ بتایا جاتا تھا یہ فریز بولا جاتا تھا اس کے سامنے کہ یاد کر کہ تُو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا اور روز عدالت سے پہلے توبہ کا اظہار کے طور پر یہ علامت ہوتی تھی کہ پیشتر اس سے کہ یہ کوچ کرے اس جسم سے تو یہ توبہ کے عمل میں سے گزرے اور خدا کی حضور میں اپنی ایمان کو ریفریش کرے تو ایسا نہیں تھا کہ اس کے پر راہ ڈال کے پوری مٹی ڈال دی جاتی تھی لیکن it was symbolic اس کو احساس ایک دلانی it was a symbolic اور اس کو یہ احساس دیا جیدہ motivation دی جاتی تو you should repent and you should revive your faith in Christ تو یہ اس طرح کی practices ہمیں اور اس کے نتیجے میں پھر وہ شخص جو کہتا تھا جی ہاں میں مطمئن ہوں یہ لٹرچی تھی پوری اس کی کہ جب اس پر راہ ڈالی جاتی تھی علامت کے طور پر ایسا نہیں کہ اس کو دبا دیا جاتا تھا علامت کے طور پر اس کو راہ لگائی جاتی تھی یہ کہتے ہوئے کہ یاد کر کہ تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا اور اس سے پہلے توبہ کر لے تو وہ جوابر یہ بات کہتا تھا جی ہاں میں مطمئن ہوں تو یہ ایک تھی تو یہ بات کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ راہ اور خاک لگانے کا جو حلیمی اور آجسی اور انکساری اور گناہوں سے معافی اور توبہ کا عمل جو ہے اس کے لئے علامت کے طور پر یہ آٹھویں صدی میں بھی یہ رہی ہے تو اس کی جو شروعات ہیں یہ دوسری صدی میں ہمیں بڑی بقاعدہ طور پر امانداروں میں ملتی ہیں جو کہ بعد میں جو ہے یہ جب روزوں کا سیزن فکس ہوئے تین سو پچیس سن مسیحی میں تو اس وقت سے یہ جو دن ہے یہ بھی ساتھ مقرر ہوا تھا ٹھیک تو آٹھویں صدی پر میں بہت آگے چلا گیا ہوں میڈل ایجز میں لیکن یہ چوتھی صدی سن مسیحی میں جب روزوں کے سیزن کو فکس کیا گیا اور دنوں کو مقرر کیا گیا نکائے کے کاؤنسل میں تو اس میں ان سارے دنوں کا سیٹنگ کی گئے کہ اس دن یوں کرنا چاہیے اور امانداروں کو روزوں کے سیزن کو اپنے کو آجز کرنا چاہیے اور راکھ جائے وہ اس کی علامت ہے اس سے توبہ ہوتی نہیں ہے یہ توبہ کی جاتی ہے اس کی علامت ہے عملی اظہار ہے اس کا اچھا پھائی سب آپ نے کہا کہ کلیسیاؤں نے باقاعدہ تاپرہ 325 اسوی میں اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کاؤنسل میں اس بات کا مطلب ایک طرح سے اس کو ایمپلیمنٹ کر دیا کہہ دیا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ تمام کلیسیاؤں جو مختلف ڈینومینیشنز ہیں ابھی تو کیا وہ سب اس کو اپنے کلیسیاؤں میں اس کا مطلب اس رسم کو اختیار کرتے ہیں اب دیکھیں بڑا بڑا بجا ہے جب یہ شروع ہوئی ہے او ساتھ تو لیٹن چرچ تھا اور پھر اوٹرکس چرچ تھا رومن کیتھلک چرچ تھا اور یہ بڑے ٹرڈیشنل چرچز تھے تو آج بھی جتنے ٹرڈیشنل چرچز ہیں جن میں رومن کیتھلک ہے چرچہ پاکستان ہے جس میں چرچہ پاکستان پھر میتھوڈسٹ ہے سکوٹش ہے پریسوٹیرین ہے یہ جو ٹرڈیشنل چرچز ہیں وہ تو اس کو بڑی ریگلرلی باقائدگی سے کرتے ہیں لیکن جو ہمارے کانگرگیشنل چرچز ہیں جو نون ٹرڈیشنل چرچز ہیں لیکن وہ بھی چرچ ہے میں اس سے مراد میری یہ نہیں کہ وہ چرچ نہیں ہے وہ بھی چرچ ہے لیکن ان علامتوں کو اور ان چیزوں کو شاید وہ اتنی پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرتے لیکن جتنے بھی ٹرڈیشنل چرچز ہیں وہ تو اس کو بڑی باقائدگی کے ساتھ اس کو ذمہ داری سمجھ کر اور اس کو ایک پاک رسم سمجھ کر اس کو کرتے ہیں کہ it is necessary it is part of liturgy تو یہ ضروری ہے لیکن میں پھر جو ہمارے کانگرگیشنل چرچز ہیں ان کو میں ٹوٹلی ایکسکلوڈ نہیں کرتا اس میں کیونکہ بہت سارے کانگرگیشنل چرچز بھی اس کو آپ کر رہے ہیں کرتے ہیں لیکن کلی طور پر میں کچھ کو جانتا ہوں جو نہیں بھی کرتے ہیں کچھ ایسا بھی جانتا ہوں کچھ ایسے ہمارے کانگرگیشنل چرچز ہیں جو اشاربان نہیں بقیادگی سے نکلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہیں ضروری نہیں بس سال میں ایک بار کر لیں یا سال میں دو دفعہ کر لیں یا فیسٹیورز پر کر لیں تو جو کانگرگیشنل چرچز ہیں وہ ان روایات میں جو چرچ کی روایات ہیں جو ترڈیشنز ہیں ان پر اتنے سختی سے کاربان نہیں ہیں تو خیر یہ ایک فرق سی باتیں ہیں یہ ریلیجیس پریکٹسز ہیں ترڈیشنز ہیں جن کو فالو کرنا ضروری بھی ہے اور ترڈیشن جو ہے وہ ہر چرچ کی اپنی اپنی ہے تو اس لیے کانگرگیشنل چرچز ایسا تو نہیں کہ بلکل نہیں کوئی بھی کرتے لیکن کچھ اب کرتے بھی ہیں لیکن کچھ کو میں جانتا ہوں وہ نہیں بھی کرتے لیکن جتنے بھی ترڈیشنل چرچز ہیں وہ تو بڑی باقاعدگی سے کرتے ٹھیک اچھا بھائی صاحب ایک سوال اور ہے کہ اس میں جو راک ہے جو لگائی جاتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے اس کی مطلب اس کی تیاری کہاں ہوتی ہے کیوں اس کو شامل کیا گیا یہ سوال بھی اور ماتھے پر ہی کیوں لگائے جاتی ہے یہ سوال بھی ایک عام شخص کا ہے اور بہت سار لوگ تو اس کو جانتے بھی ہیں کیونکہ جو گزشتہ سال کا پام سنڈے ہوتا ہے مثال کے طور پر ابھی اس سال ہم ایش ویڈنسٹک کی عبادت میں جب جائیں گے تو ایش ویڈنسٹک کی عبادت پر راکھ لگائی جائے گی ماتھوں پر اور وہ راکھ جو ہے وہ جو دوزار انیس کا پام سنڈے تھا جی جی اس دن جو خجوروں کی شاخے تھیں ان کی جو پتے تھے ان کو جلا کے تو پرزرو کا لیا جاتا ہے آئیسی تو یہ راکھ جو ہے بیسے کے لیے تو ان پتوں سے آتی ہے یہ عام راکھ نہیں ہوتی ٹھیک اور ان خجوروں کو جب جلوس میں استعمال کیا جاتا ہے تو ان ان چیزوں کو جو سمبل سامنے استعمال کرتے ہیں جو اوبجیکٹ سامنے استعمال کرتے ہیں عبادتی سرگربیوں میں ان کو بھی ہم خدا کے حضور میں عبادت کے لئے مقصود کرتے ہیں چاہے وہ خجور کی ڈالییں کیوں نہ ہوں کیونکہ وہ جلوس چلتا ہے خجوروں کے اعتوار پر جو ہم عبادتی پرورام میں جو چیزیں بھی جو بھی اوبجیکٹ ہم عبادت کے دوران استعمال کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں جائے وہ خدا کے خدمت کے لئے مقصود کی جاتی ہیں جیسے ہم کینڈرز کو مقصود کرتے ہیں آلٹر پر کینڈرز جلتی ہیں پھر ہم ساس استعمال کرتے ہیں بکس استعمال کرتے ہیں اور خجوروں کے اعتوار پر ہم خجورے خجوروں کے شاخے بھی استعمال کرتے ہیں وہ خجوروں کے شاخے بھی خود آمد کی خدمت اور عبادت میں مقصود ہوئی ہوتی ہیں تو وہ عام آبجکٹس کی یا عام پتوں کی راکھ نہیں ہوتی ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ خجوروں کے پتے جو ہیں وہ بھی خود آمد کی عبادت میں ایک سمبل کے طور پر استعمال ہوئے ہیں جس کا مطلب وکٹری ہے تو ہم نے وہ وکٹری خود آمد یسو مسیح میں پائی ہے اس کا ہم ان کو اٹھا کر لہرہ کر اظہار کرتے ہیں تو ان کے پتوں سے جو راکھ تیار ہوتی ہے اس کو پریزرو کیا جاتا ہے ٹھیک پھر اگلے ایش ویڈنس پہ جب اس راکھ کو استعمال کیا جانا ہے تو اس میں زیتون کا تیل اور پانی مکس کر کے تو اس کو تیار کیا جانا ہے تو یہ ایسے نہیں ہوتا اس کا ایک بڑا خاص ایفیکٹ ہے اور اس میں دو تین چیزیں مکس ہوتی ہیں اور اس میں پاک پانی استعمال کرتا ہے وہ پانی بھی ایسے نلکے سے نہیں ڈال سکتے ہیں مقسوس پانی ہوتا ہے مقسوس یوں ہوتا ہے کہ آپ پانی کو پہلے مسا کرتے ہیں خدا کے حضور میں لاتے ہیں جیسے بیپٹیزم کے وقت ہم پانی کو پہلے مقسوس کرتے ہیں جس میں مچوں کو بیپٹیزم دینا ہوتا ہے اس لئے ہم اس پانی کو بھی پاک پانی کہتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے ایک خاص مقصد کے لیے خدا کے خدمت کے لیے مقسوس کر دیا ہے ہمارے ہاں تو یہ بھی پریکٹس ہے تیل بھی مسا کر کے دیا جاتا ہے بیماریوں کے لیے لوگوں بیماریوں کے لیے پانی بھی مسا کر کے دیا جاتا ہے لوگ دعا کر کے پانی پیتے ہیں کھانا دعا کر کھاتے ہیں تو آپ کھانے کو بھی مسا کر رہے ہیں آپ پانی کو مسا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس پانی کو پہلے مسا کیا جاتا ہے جیسے بیپٹیزم کے پانی کو ہم مسا کرتے ہیں پہلے بیپٹیزم دینے سے پہلے جی جی اسی طرح سے پھر زیتون کے تیل کو مسا کیا جاتا ہے زیتون کا تیل تو عام لوگ بھی استعمالترین مارکٹ میں آبیلیبل ہے اس کو بھی مسا کیا جاتا ہے پھر یہ ساری چیزیں مسا شدہ ہو جاتی ہیں اور اس راحتہ ایک خاص روحانی ایفیکٹ بنتا ہے جس سے پھر ایمان دلو جہاں اس سے روحانی ایفیکٹ لیتے ہیں اور اس سے بلکت پاتے ہیں یہ نہیں فرمالیتی یہ سیریس سپیرچول ایکسرسائز تو اس لیے یہ جو اس کی تیاری ہے اس کی جو ایویلیبلیٹی ہے جو اس کی پراویڈنس ہے وہ یوں اس کی آتی ہے کہ پچھلے خجوروں کے اتوار کی جو خجوروں کے پتے ہیں ان کو جلا کے پرزرو کیا جاتا ہے اور اگلے سال جب اس راحت کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کو پاک پانی اور زیتون کے مسا شدہ تیل میں اس کو حل کر کے تو اس کو ماتوں پر لگانے کے تیار کیا جاتا ہے ٹھیک سہی بہت شکریہ پایس سب یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں ابحام پیدا کرتی ہیں اس وجہ سے میں چاہ رہی تھی کہ یہ بات کلیر ہو جائے کہ یہ راک کہاں سے آتی ہے اور کیسے اس کو تیار کیا جاتا ہے بہت سے ایک اور بات کہ کلام کی روشنی میں آپ ہمیں اس کی تھوڑی سی تاریخی حوالے سے کچھ پرانے اہدنامے میں اگر حوالہ جات ہیں اس حوالے سے تو وہ آپ تھوڑا سا اگر بتا دیں پھر ہم آگے چل کے ایک اور سوال کریں گے کہ ریسو مسیح کی تعلیم اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے ایک خوبات یہ ہے کہ اس کا تذکرہ تو میں نے شروع میں ہی کر دیا تھا کہ اس کی تاریخ جو ہے قرآن اہدنامے میں ملتی ہے نئے اہدنامے کے ٹیکسٹ میں ہمیں اتنا واضح بیان نہیں ملتا البتہ کچھ اس کے بیانات ہمیں یوں ملتے ہیں کہ پولو سرسل نے کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا مسیح مجھ میں زندہ ہے تو وہ جو کہتا ہے میں زندہ نہ رہا تو وہ راہ کے برابر اپنا کو بنا لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جتنی چیزیں میرے فائدے کی تھی ان سب کو میں نے کورا کرکڑ سمجھا ہے تو نیست کی بات کرتا ہے اپنا کو پیچھے کرنے کی بات کرتا ہے اپنی زندگی کو یسو مسیح کی ٹوٹلی تابع کرنے کی بات کرتا ہے تو نئے اہدنامے کے بیانات میں ڈیلیٹلی خواک کا راہ کا تو کوئی ذکر اتنا واضح نہیں ہے البتہ اس کا اکسپریشن اس کا اظہار اس کی عملی شکل جیسے میں نے پولو سرسول کے دو بیانات کوٹ کی ہیں وہ ہے اور پھر یہ سمسی نے بھی اپنے بیانات میں کہا کہ جو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ سب سے چھوٹا بنے تو اس کے میسجس ہیں اس کی انسپریشن ہیں اس کی موٹیویشن ہیں جو علامتی طور پر راہ میں فیل کی جاتی تھی جو آجزی اور انکساری تو نئے اہدنامے میں آجزی اور انکساری کی ڈیریکٹ تعلیم پائی جاتی لیکن پرانے اہدنامے کی تاریخ میں آستر نبی کتاب میں ہمیں اس کا بڑا واضح ذکر ملتا ہے جب لوگوں نے خدا کے حضور میں توبہ کی تو اس کا اظہار میں اس کے اظہار میں انہوں نے راہ پر بیٹھے اور ٹارٹ پر بیٹھے اور ٹارٹ اوڑا اور راہ کو اپنے اوپر لگایا تو وہ علامتی تھا علامتی تھا اس سے گناہ معاف نہیں ہوتے گناہوں کی معافی جو ہے وہ خدا پر ایمان لانے اور توبہ کرنے سے ہوتی ہے لیکن جو معافی ملتی ہے اور اس سے پہلے جو توبہ ہوتی ہے اس کا ایک عملی اظہار ہے دیکھو توبہ اور راہ لگانا دو فرق باتے ہیں توبہ ہوتی ہے تو راہ اس توبہ کے اظہار میں لگائی جاتی ہے کہ yes I demonstrate my repentance penance ٹھیک ہے اس طرح سے آستر مالکہ کی زمانے میں ہوا پھر ایوب کے زمانے میں ہوا ایوب نے راہ پر بیٹھا ٹھاٹوڑا اور توبہ کی دانیل کی زمانے میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے دانیل نبی کے زمانے میں اگر میں حوالہ جات تو بول دوں آستر کتاب اس کا چوتھا باب اس کی پہلی آیت ایوب کی کتاب اس کا بیالیس و باب چھٹی آیت میں ہمیں ذکر ملتا ہے پھر دانیل نبی کی کتاب اس کا نامہ باب اور اس کی تیسری آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے پھر یونہ کی کتاب میں تو اس کا مفصل ذکر ہے پورا چپٹر ہے اس کے اوپر تیسرا باب اور خاص طور پر اس کی پانچویں اور چھٹی آیت میں ہمیں اس کا ذکر ضرور ملتا ہے اور یسو مسی نے نئے ایدنامے میں آ کر متی کے انجیر کے گیارے باب کی اکیسی ویعت میں سور اور سیدہ کے بارے میں ذکر کیا سور اور سیدہ نے راخ اور ٹاٹ پر بیٹھ کر تو توبہ کی اور پھر انہوں نے اس کا ذکر کیا تقابلی طور پر یورشلیم کے ساتھ جی ٹھیک ہے کہ اگر ان لوگوں نے ان کے ہاں یہ کام ہوتے جو میں اب یہاں کر رہا ہوں تو وہ کب سے راخ اور خواب پر بیٹھ کر توبہ کر لے ہوتے تو یہ توبہ کے ساتھ جرہ ہوا یہ جو علامہ جو ہے نا راخ اور خواب کی یہ بائبل قدس میں بڑے واسع طور پر ہمیں بہت سے مقامات پر ملتی پائیسے میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کہ یہ سمسی کی تعلیم جو روزے کے حوالے سے ہے اس میں راک کا ذکر تو نہیں ہے اس میں تو تیل کا ذکر ہے اس میں ہے کہ تم مود ہو اور تیل لگاؤ اور فریش نظر آؤ لیکن یہ سمسی کی تعلیم تیل تیل جو کہ سیلیبریشن کی علامت ہے اور مقصوصت کی علامت ہے تازگی کی علامت ہے خوشالی کی علامت ہے اور ترقی کی علامت ہے ڈیویلمنٹ کی علامت ہے اور جو مود ہونا ہے وہ تازگی کی علامت ہے تو یہ ساری باتیں تو بالکل راک کے اپوسٹ ہیں لیکن اس بات کو ہم بڑا کیٹیگوریکلی سمجھنے کے ضرورت راک آپ لگا رہے ہیں گناہوں سے توبہ کے نتیجے میں روزے سے آپ توبہ نکال رہے ہیں توبہ کر کے آپ روزہ رکھ رہے ہیں پہلے آپ توبہ کرتے ہیں اس توبہ کا اظہار جو ہے آپ راک لگا کر کر لیتے ہیں تو when you be assured کہ آپ کی توبہ accept ہو گئی ہے اور اس کا پھر اظہار آپ راک سے کرتے ہیں then you come in the fasting fasting اور راک جو ہے وہ دو مختلف عمل ہے ٹھیک دو مختلف practices ہیں روزے تو آپ راک کے بغیر بھی رکھتے ہیں راک تو آپ صرف پہلے روزے پر لگاتے ہیں نا آپ اس کے بعد ہر روزے پر تو نہیں لگاتے ہیں راک لگانا ایک عمل ہے جو once آپ humble ہو گئے اور اس کا اظہار آپ نے راک لگا کے کر لیا اس کے بعد آپ کا ایک اور عمل شروع ہوتا ہے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں تو روزہ جو ہے یسو مسیح کے ہاں ہم نے پچھلے پرورا میں جس میں ہم نے مسیحی concept of fasting پر بات کی تھی کہ مسیحیت میں روزے کا تصور کیا ہے تو اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ روزہ جو ہے وہ دکھ کا وقت نہیں ہے جو نئے اہدرمی کے تعلیم ہے اس میں روزہ جو ہے وہ دکھ اور قرب کی حالت نہیں ہے روزہ جو ہے وہ خدا کے حصور میں ٹھہرنے کی ایک حالت ہے جس میں ایمان دور جو ہے وہ انجھائے کرتا ہے وہ اس کا لطف اٹھاتا ہے وہ اس سے محسوس ہوتا ہے وہ اس سے روحانی طور پر ریفریش ہوتا ہے تو یہ دکھ کی حالت نہیں ہے روزہ مسیحیت میں روزہ دکھ اور قرب کی حالت نہیں ہے یہی وجہ کہ یسو مسیحی نے اس بات کو فرق کر دیا پرانے احترامے میں روزہ کی حالت جو ہے وہ دکھ اور قرب کی حالت ہے لیکن یسو مسیحی روزہ کے دن کو اس کے بہیور کو چینج کر دیا کہ روزہ میں آپ مو نہ بگاڑیں آپ اس کو دکھ نہ سمجھیں بلکہ آپ روزہ کے دن میں خدا کی حضوری کو محسوس کر کے خدا کی حضوری سے آپ روحانی مضبوطی پائیں اور اس کی حضوری کو آپ انجائے کریں لطف اندوسوں سے کیونکہ اس کی لذت ہے جو خدا کی حضوری میں امان دا جب روحانی تو آپ اٹیچ ہوتا ہے اور اس میں دکھتا ہے اٹھیرتا ہے تو پھر دکھ کی بات نہیں ہوتی وہ تو ایک خدا کی حضور میں اس کو چکھنے کی بات ہے اس کو چھونے کی بات جو پرانے ایدنا میں میں یہ دو تین ٹرم نالوجی استعمال ہوئی ہیں ہم اس کی قربت کو محسوس کرتے خدا روزہ اور راہ جو ہے وہ دو فرق فیل ہیں تو یسیم سی نے راہ کے ساتھ متضاد بات نہیں کی راہ ایک الگ فیل ہے اور اس کے بعد جب روزہ ہے تو اس میں یہ حالت ہے کہ آپ سیلیبریشن میں ہیں آپ تازگی میں ہیں آپ ترقی پہ ہیں آپ خدا کے حضور میں خوشی بناتے ہیں روزے میں ٹھہر گئے اسے تو اس نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنا مو نہ بگاڑ تاکہ لوگ روزہ دار نہ جانے آپ سیلیبریشن میں رہیں آپ اپنا مو دوئیں تازگی تازگی محسوس کریں اور مطمئن رہیں ٹھیک تو یہ اس کا متضاد نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرق فیل کا ذکر ہے جس کو روزہ کہتے ہیں راہ لگانا ایک فرق فیل ہے اور روزہ رکھنا ایک فرق فیل ہے تو یسیم سیم نے راہ کے اس علامت کی نفی نہیں کی بلکہ یسیم سیم تو جو متی کے انجیل کا بہت ریفرنس کوٹ کیا گیار میں باب کی ایک کسیمی ہے وہاں پر تو انہوں نے سہور اور سیادہ کے بارے میں ذکر کر دیا کہ وہ راہ اور خان ٹارٹ پر بیٹھ کر کب کے روزہ وہ توبہ کر چکی ہوتے تو یہ توبہ کرنے کے اس عمل کو یسیم سیم نے نفی نہیں کیا لیکن یسیم سیم نے اس سے اگلے عمل پر بات کی ہے جس کا ہم روزہ کہتے ہیں ٹھیک میں پوری امید کرتی ہوں کہ ناظرین اس گفتگو سے بہت جو ہے وہ فیض حاصل کریں گے کیونکہ ایسی باتشیت عموماً ہوتی نہیں ہے اور ہم ایسی ابحام میں رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک دن مخصوص کر دیا گیا ہے ہم نے منانا ہے یا ہم نے observe کرنا ہے ہم نے آجزی میں رہنا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ان باتوں کو سیکھیں اور کلام کی روشنی میں ان چیزوں کو سیکھیں تو پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے پروگرام کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور آپ بھیج سکتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ